موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ حریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں میورز یہ تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے دوپیر کا کھانا ہم لوگ کھا چکے تھے تو شام کے کھانے میں میں بنا رہی تھی کریلے چکن جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس لیے شیئر نہیں کی کیونکہ ریڈی چینل پر ریسپی موجود ہے تو یہاں پر جو ہے میں کریلے چکن بنا رہی ہوں اور پھر جو ہے ہم نے جانا ہے مارکیٹ تو مجھے یہ تھا کہ میں ہنڈیا وغیرہ بنا جاؤں وغیرہ جو ہے گون جاؤں تاکہ پھر جو ہے آتے ہوئے زیادہ کام نہ ہو بس روٹی ہی بنانی ہو مجھے مارکیٹ بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ سامان نہیں لینا نہ کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے بس ایک چیز ہم نے لینی ہے تو آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ کیا چیز آم نے لی ہے جو کہ بہت ہی ضروری تھی ان دنوں اس کی بہت زیادہ ضرورت پار رہی تھی یہاں پر جی کریلہ ریسپی بھی میری تیار ہو چکی ہے اب مجھے بس ان کو دام پہ ہی رکھنا ہے اور ایک تیلی میں میں نے چائے رکھ دی ہے اور ایک میں آلو بوائل ہونے کے لیے رکھے ہیں اور ایک میں دام پہ رکھے ہوئے ہیں جی چکن کریلے اور یہاں پر آلو جو ہے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کار کے رکھے تھے کیونکہ تلخانہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے آلو والے نان بنا دینا ماما شام کو تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی جو ہے نا میں بوائل کار کے رکھ جاتی ہوں دوپیر کے کھانے کے بعد آمی انہیں چائے نہیں پی جی تو میں نے سوچا کہ چلیں جو ہے نا چائے بھی بنا لیتی ہوں تو چائے پی کے نہ پھیری مارکیٹس آئیں گے چائے میں نے چولے پر رکھی ہوئی تھی لیکن یہ کہ بچائے تیار نہیں ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلیں آٹا جو ہے پہلے وہ گن لیتی ہوں کیونکہ آٹے جو ہے نا دو قسم کے مجھے گننے تھے ایک روٹی کے لیے اور دوسرا جو ہے نان والا جو ہے نا وہ آٹا گننا تھا نان والی دو تیار کرنی نان والی دو تیار کرنی تھی اور اگر آپ بھی آلو والے نان میرے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو جو ریسپی کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو ضرور وہ ویڈیو بھی دیکھئے گا بڑے آسانی سے میں آلو والے نان بنا لیتی ہوں اور بڑے جلدی سے بنان جاتے ہیں اور چیزیں بھی ساری وہیں ہیں جو ہم سب کے کچن میں مجود ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں جی ایک روٹی والا آٹا تیار ہو چکا تھا اب میں نے نان والی دو بھی تیار کر لی ہے اور یہ دونوں آٹے ہو چکے ہیں جی تیار مارکیٹ جو ہے ہم نے جلدی والا ہی چکر لگانا تھا کیونکہ بچوں نے جانا تھا مسجد تو پھر یہ ہے مارکیٹ سے ہوکے نہ تو انہیں مستر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں جی دونوں آٹے بھی تیار ہو چکے ہیں آلو بھی تھنڈے ہو چکے تھے اور ان کو بھی میں نے میش ویرہ کار لیا تھا اور جو مسالہ جات میں نے ڈالنے تھے وہ ڈال دیئے تھے اور یہ دیکھیں جی مکسچر سارا ہمارا تیار ہو چکا ہے آلو والا بھی اور یہاں پر جی ہم کار رہے ہیں جو آئے چائے بچوں کو میں نے فروٹ ویرہ کٹ دیا تھا تو بچے زارے سے باتا چائے نہیں پیتے تو میں انہیں کا چلیں آپ فروٹ کھا لیں اور ہمیں ابھی چائے جو آئے کار رہے تھے اور مٹھائی جو آپ نے دیکھی ہے یہ نومی کے فرنڈ کے گار ہوا ہے بیٹا ماشاء اللہ سے تو وہ بائی جو ہیں وہ دیکھے گئے تھے ہمیں مٹھائی جو کہ تھی بڑی ہی مزے دار تو یہ دیکھیں جی اب ہم جا رہے ہیں مارکیٹ ویسے تو میں ان کے پاپا کو اور بچوں کو بیج دیتی اور جو چیز لینے تھی انہوں نے لے کے تو پھر جو ہے نا ان کے پاپا نے ان کو مسجد چھوڑ دینا دینا تھا لیکن طیب طلابی اور ان کے پاپا بھی کہہ رہے تھے کہ تاہا کو بھی لے کے جاتے ہیں ان کے بھی تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی کیونکہ گرمیوں میں تو چلیں پارک ویرہ بچوں کو لے جاتے ہیں لیکن زائے سے بات آپ سردیاں تو پارک ویرہ تو نہیں جاتے اس لیے پھر جو ہے ہم ان کو مارکیٹ لے آئے ہیں اور آپ نے سوچا کہ تاہا کی بھی ہو جائے گی آؤٹنگ اور تاہا بھی ہو جائیں گے خوش اور یہ دیکھیں جی کرسمس کی وجہ سے کافی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے انہوں نے مارکیٹس کے اندر اور یہ چیر رکھی ہوئی ہے انہوں نے تاکہ آپ جو ہے فوٹو سیشن کر لیں تو خیر یہ جی تاہا کر رہے ہیں ان جو آئے اور تلخہ اور تاہا میرے پاس تھے اور طیب اور ان کے پاپا جو ہے وہ لینے گئے ہیں اب میں آپ کو نام بتا ہی دیتی ہوں اس چیز کا وہ جی لینے گئے ہیں پرنٹر جو کہ تیب کو بہت اشد ضرورت تھی ان دنوں میں تو جی میں نے کہا ان کو الیکٹرونکس وارے پورشن میں کیا لے کے جاؤں تلخہ اور تاہا کو انہوں نے تو بوری ہونا ہے تو بہترہ آپ لوگ اٹھا کے لانے آپ لوگ لے آئیں تو تاہا ہی بیٹھے تھے تلخہ تو نہیں بیٹھے تیب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ چھوٹا نہیں ہوں پہلے جب تاہا جتنی ایج کے تھے تو وہ بھی بیٹھتے تھے لیکن آپ انہیں لگتا ہے کہ اب میں بڑا ہوں تو میں نے نہیں بیٹھنا میں نے کہا چلیں جیسے آپ کی مرضی آپ نے جیسے انجوائی کرنا ہے ایسے آپ کر لیں تو یہاں پر جی دیکھیں تلخہ اور تاہا دونوں کھیر رہے ہیں یہاں پر جی خسمنٹ اور بیٹا پرنٹر بھی لے آئے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں گھر اور گھر جا کے میں دکھاتی ہوں آپ کو پرنٹر اور یہ دیکھیں بہت ہی پیاری ریکوریشن ہوئی تھی مارکیٹس کے اندر اور یہ اب ہم گھر جا رہے ہیں بچوں کو چھوڑیں گے مسجد اور ہم جی جائیں گے گھر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ تو یہ بیٹے کو پرنٹر کے ان دنوں بہت زیادہ ضرورت تھی وہ اس لیے کہ انہیں فوٹو کاپی وغیرہ کرنی ہوتی تھی سکول کے لیے اور کچھ نورس وغیرہ بھی ان کی بھی فوٹو کاپی انہیں چاہیے ہوتی تھی اور بہت زیادہ جو ہے نا ان کو ضرورت پڑتی تھی تو ان کے پاپا نے کہا چلیں گھر میں ہوگا نا تو پھر جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ کار لیں گے تو ویسے تو گھر کے پاس ہی ہے شاپ ادھر سے وہ کروا لیتے ہوتے تھے نا پہلے پہلے کبھی ایک بار ہی ان کو ضرورت پڑتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ اس کو بائے کار لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ پرنٹر ہے جو ہم لے کے آئے ہیں اسے میں نہیں کھولا تھا میں نے کہا چلیں تھوڑی سی ویڈیو اپنا لیتی ہوں ویسے تو اسے سیٹ آ کے تیبیٹے ہی کریں گے تو ان دوروں بائیوں کو جو ہے نا ہم نے مسجد چھوڑ دیا تھا کیونکہ مسجد کا ٹائم ہو گیا تھا تو جی خود ہم لوگ گار آ گئے تھے اور اب وہ آئیں گے تو پھر جی ہم بنائیں گے کھانا یعنی کہ روٹی وغیر اپنا ہوں گی اور آپ کو پتا ہے کہ آدھی تیاری تو میں کار گئی کار گئی تھی اور مجھے امید ہے یہ ویڈاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں اور اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیں تو جنہوں نے بھی اس ویڈاگ کو دیکھا ان سب کا شکریہ تو اب یہاں میں آپ سے چاہتے ہوں جازت میری طرح سے اللہ حافظ